ہمس پورا کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے اب زائد تھی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جانچ ہوگی تو پتہ چلے گا ایک تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا آج لیٹ بھی ہوا اور پھر تھوڑا سی ٹیکنیکل گربری تھی تو یہ تو آج کی جو افسوسنا خبر تھی وہ آپ کو بتا رہی ہے اب آج کی اسٹوری کے اوپر آتے ہیں کئی سارے ایسے سیریل کلر ہیں جن کے آپ کو کہانی میں نے ایسی کرائیم تک میں سنائی ہے گوہ میں بڑی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ یہ 2009 کا جو یہ جو پوری کہانی ہے یہ اس وقت بڑی ہیڈ لائن اور سرکیوں میں تھی اور اس میں کئی چیزیں تھیں ایک تو کمال یہ تھی کہ گوہ پولیس کو آخری تک یہی پتہ نہیں تھا کہ ان کے شہر میں کوئی سیریل کلر گھوم رہا ہے ایک اکر لڑکیاں غائب ہو رہی تھی پر گوہ پولیس نے کبھی بھی ان لڑکیوں کے غائب ہونے کے کڑیوں کو ایک دوسرے سے نہیں جوڑا اور یہ کئی بار ہوتا ہے پولیس کے لیول پر جب اس طرح کے کوئی سریز میں کوئی کرائیم ہوتے ہیں ایک ایک کر کے تو پولیس ان چیزوں کو آپس میں ملانے سے یہ ہے کہ اس کرائیم کا اس سے کوئی رشتہ ہے کی نہیں کوئی کنیکشن ہے کی نہیں کافی لیٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اصلی گنہگار تک نہیں پہنچ پاتی اور یہ ایسے کئی انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس دیش میں سیڈیل کے جتنے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ ایسی کلنگ کو پہوق سے روکا جا سکتا ہے اور لوگوں کی جان بچائے جا سکتی ہے اگر پولیس شروعات کے ہی دو تین کیس کو ہر کیس پہ ایک تو شک کرنا ضروری ہے اور وہ دیکھے کہ کہیں کوئی اس میں سیمیلیریٹی تو نہیں ہے ایک ہی طریقے سے اگر کوئی ایک قتل ہو رہا ہے ایک ہی ایج گروپ کے لڑکیاں ماری جا رہی ہیں ان لڑکیوں کے جو کپڑے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں ان لڑکیوں نے جو گہنے پہنے رکھے تھے وہ سارے غائب ہیں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر دو تین کیس ایسا ہو تو کسی بھی پولیس والے کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سیمیلیریٹی ہے اور وہ ایک الگ الگ پولیس ٹیشن میں ڈسٹک میں ایک ہی شہر کے اس سے کنفرم کر سکتی ہے تو ایسی چیزیں رکھ سکتی ہیں لیکن یہاں پہ گوہ پولیس کی آپ اس میں ناکامی کہیے لاپروہی کہیے کہ 2009 کا یہ جو معاملہ تھا مہینوں چلتا رہا اور ایک اکر سولہ لڑکیاں غائب ہو چکی تھی ان کا کبھی کوئی سراغ نہیں ملا ان کے فیملی والوں نے پولیس ٹیشن میں ریپورٹ لکھائی لیکن کبھی کچھ پتا نہیں چلا جب سترہوین لڑکی کا قتل ہونے جا رہا تھا تب کہیں جا کر پولیس کو کچھ اندازہ ہوا ہوا یہ کہ یہ معاملہ جنوری 2009 کی بات ہے یہ ایک گوہ میں پونڈا پولیس سٹیشن ہے تو پونڈا پولیس سٹیشن میں ایک ایریا پڑھتا ہے وہاں پہ تھوڑا جنگل ہے جس کا نام ہے مورلے ستری جنگل تو کسی ایک رہگیر وہ جنگل سے گزر رہا تھا وہاں پہ اس کی نظر پڑھتی ہے ایک لاش پر اس جنگل میں ایک لڑکی کی لاش پڑھی تھی عمر ہوگی قریب چوبیس پتیس سال تو وہ پونڈا پولیس سٹیشن کو اس کی خبر دیتا ہے پونڈا پولیس سٹیشن موقع پہ پہنچتی ہے لاش کو اٹھاتی ہے پوس موٹم کراتی ہے لیکن اس لاش کی شناخت نہیں ہو پاتی وہ لڑکی کون ہے کہاں کی ہے گوہ کی ہے باہر کی ہے اس کا نام کیا ہے اور جو لاش ملی اس کے ساتھ ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا جس سے اس کی پہچان ہو سکے پھر ایک جنگل میں لاش ملی تھی اور پولیس کو لگا کہ کوئی ایسا پوچھتا آج بھی نہیں کر رہا کچھ بیسی آم کیونکہ ایک تو ہوتا ہائی پروفائل کے اس ایک کسی میڈیا میں ٹرائل ہو جاتا ہے تو پولیس تھوڑی آکٹی بجاتی ہے منا زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے نورمل ماملہ ہے چلو ٹھیک ہے ہوگی پولیس کے لئے روٹین بات ہوتی ہے پولیس نے اس کو بہت گمبیرتا سے لیا بھی نہیں ہے اسی بیچ میں اس لاش کے ملنے کے کچھ دن بعد ہی ایک فیملی آتی ہے اسی پونٹا پولیس ٹیشن میں گو آکے اور وہ اپنی بیٹی کی میسنگ کی ریپورٹ لکھاتی ہے اور ان کی بیٹی کا نام تھا یوگیتا وہ عمر ڈسکرپشن سب کچھ لکھا کے چلے جاتے ہیں پولیس ریپورٹ لکھ لیتی ہے پولیس کو بھی یہی لگتا کہ کہیں چلی گئے ہوگی کسی کے ساتھ چلی گئے ہوگی کسی سے شادی کر کے بھاگ دی ہوگی کیونکہ جس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں کئی بار پولیس ایسی لائٹری لیتی ہے تو پولیس نے اس میسنگ ریپورٹ کو بھی بہت لائٹری لیا حالانکہ یہاں پہ ایک چیز عجیب تھی کہ کچھ دن پہلے ایک لاوازی سلاش ملی تھی وہ بھی ایک لڑکی کی اور پولیس نے اس کو سیریسلی اس کی جانچ نہیں کی اور اس لاش ملنے کے کچھ دن کے بعد ایک پیرنٹ سا کر ریپورٹ لکھاتا اپنی بیٹی کی مسنگ کی اور اس کی بھی پولیس اتنی سیریسنس کے ساتھ جانچ نہیں کرتی ہے کچھ وقت بیٹھتا ہے ماباپ اس کی یوگیتہ کے پریشان نیزر بھٹک رہے ہوتے ہیں چاروں تر اپنے شرداروں سے دوستوں سے سب سے پتہ کرتے ہیں باٹی یوگیتہ کا کچھ سراغ نہیں ملتا ان کی فیملی کے کچھ لوکل نیتاؤں سے بھی دوستی تھی یوگیتہ کے ماباپ کی تو پھر وہ ان نیتاؤں کے پاس جاتے ہیں اس کے بعد نیتا کے ذریعے پولیس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے پھر ان کے ماباپ ویروت پردرشن کرنے کے لئے پولیس ٹیشن پہنچ جاتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب پولیس پہلی بار جاگتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہے اوپر کے افسروں تک بات چلے جائے گی تو ٹرانسفر نہ ہو جائے سسپنشن نہ ہو جائے تو پھر پولیس کہتی ہے کہ نہیں اس کو سیریسلی جارج کرو اس معاملے کی اب پولیس جارج کرتی ہے جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اس میں بہت وقت برباد ہو گیا تھا جب پولیس جارج کرتی ہے تو پھر وہ اپنا باقی ایریا کے پولیس سے پوچھنا شروع کرتی ہے ایسی لڑکی یہ ڈسکرپشن ہے یہ فوٹو ہے کوئی مسنگ کوئی لاواری سلاش جبکہ کمال یہ ہے کہ اسی پولیس ٹیشن نے کچھ دن پہلے ایک لاواری سلاش بنامت کی تھی جس کا پوست موٹم بکرا ہے اس کے بعد انتیم سنسکار بھی کلا دیا ٹائے وقت کے بعد کیونکہ خاص مدت ہوتی ہے جس میں پوست موٹم کے بعد آپ لاش کو انتیم سنسکار کر سکتے ہیں لیکن اس کی پہچان سے جڑی بھی ہر چیز کو آپ کو سیپ کر کے ہوایا ہے مطلعہ حفاظت سے رکھنا پڑتا ہے تو اب اس ماراپ کے پریشر کے بعد پولیس جاگتی ہے جانچ کرتی ہے اور اسی جانچ کی ثروب بعد میں اچانک انہیں یاد آتا ہے کہے ہم نے بھی ایک جنگل سے لاش برامت کی تھی ایک لڑکی پھر اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل نکالتے ہیں اور وہ جو اس کے کپڑے اور باقی چیز ہیں پھر ان کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے یوگیتہ کے یوگیتہ کے پیرنٹس دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ یوگیتہ کے کپڑے ہیں اور پھر جو ڈسکرپشن تھا عمر فیس یہ ساری چیز ہیں پوٹو بھی تھی پولیس دکھاتی ہے تو پہچان لیتی ہے پولیس ان کے گھر والے تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنگل میں لاش برامت دی تھی وہ اصل میں یوگیتہ کی تھی اب پولیس اس کے بعد جانچ کرنا شروع کرتی ہے کیونکہ پریشار اور آگیا کہ جس کی آپ تلاش کر رہے تھے اس کا قتل ہو چکا ہے جنگل میں لاش ملی ہے اور اسی پولیس سٹیشن سے لاش برامت دی اور وہی پولیس جو ہے لگاتار اس کیس کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی تو پولیس کے بھی تھوڑی حالت خراب ہوئی فیملی کا پریشار ادھر ہلک پولیٹریشن کا پریشار ہلک اب پولیس نے اس قتل کے کیس کی گتی سلجانے کی کوشش کی پہلی بار امامداری سے ساری چھانبین کی جس رہاگیر نے بتایا تھا اس سے پوچھتا کہ پھر سے جنگل میں جا کے چھانبین کی تلاش کی کوئی ایسا ثبوت ملے کچھ ملا نہیں اس کے بعد پولیس جو ہے پھر یوگیتہ کے موبائل فون کو اس کے ماباب بتاتے ہیں کہ اس کا ایک موبائل فون تھا جو اسپورٹ پہ نہیں ملا تھا اس موبائل کا ڈیٹیل لیتی ہے پولیس اس کے آدھ اس ڈیٹیل کو لے کر اس کے کال ڈیٹیل کو کھانگالتی ہے کال ڈیٹیل کو کھانگالتی ہے تو اس میں بہت سارے نمبر تھے لیکن ایسا کوئی نمبر نہیں تھا جس پہ کوئی شک جتایا جا سکے لیکن جو ماباب نے بتایا تھا کہ یوگیتہ جو جنوری 2009 میں جب غائب ہوئی تھی تو وہ وقت بتاتے ہیں اور بتایا کہ اس وقت اتنے بجے گھر سے نکلی تھی تو اس ساری چیزوں کو دھیان میں رکھے پولیس اس تاریخ کے موبائل کال کو جب کھانگالتی ہے تو آخری کال جو کیا گیا تھا اور جو آخری کال ریسیب ہوا تھا اس پہ پولیس zero in کرتی ہے اور اس نمبر کو پھر تلاشتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو آخری کال کیا گیا تھا اس کو یوگیتہ کو اس نمبر وہ جو نمبر ہے وہ ایک گوہ کی ہی لڑکی ہے شرمیلا اس کے نام پہ ریسیٹڈ ہے اب پولیس کو یہ کہ آخری کال یوگیتہ کو شرمیلا نے کیا تو شرمیلا جانتی ہے اور تو گھر والے لیکن شرمیلا نام کو جب انہوں نے بتایا پولیس نے تو گھر والوں نے منع کیا کہ یوگیتہ کی ایسی کوئی دوست نہیں ہے جس کا نام شرمیلا ہے لیکن چونکہ اب آخری کال کیا گیا تھا تو پولیس شرمیلا تک پہنچتی ہے شرمیلا سے پوچھتاچ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہاں یہ اسی کا نمبر ہے پولیس فوٹو دکھاتی ہے یوگیتہ کا پوچھتی ہے کہ آپ تم اسے جانتی ہو کہتی ہے میں نہیں جانتی تو اس نے کہا جب جانتی نہیں ہو تو پھر یہ کال کیسے کیا گیا وہ بھی تمہارے موبائل سے تب شرمیلا بتاتی ہے کہ ایکچولی یہ کال تو اس نے کیا مطلب موبائل تو اس کا ہے لیکن یہ کال اس نے نہیں کیا اور یہ موبائل بیچ بیچ میں اس کا ایک دوست ہے جس کا نام مہانند ہے وہ اس کے کال سے کچھ لوگوں کو کال کرتا ہے اب یہ چیز پولیس کو عجیب لگی اور ایک نیا کریکٹر آیا کہ یہ مہانند کون ہے تو اب جب پولیس نے اس سے سختی سے پوستاج کی شرمیلہ نے شرمیلہ سے کہ یہ کون ہے تو پھر کہانی میں ایک نئی ٹویسٹ ایک نیا ٹویسٹ آ جاتا ہے شرمیلہ بتاتی ہے کہ مہانند ایک شخص ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں فھنسایا اور میرا استعمال کیا اور ایک دن اس نے میرے ساتھ اپنی ایک ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد اس ویڈیو کو بنانے کے بعد اس نے کہا کہ اگر مطلب بلیک میل کرتا ہے اور مجھ سے جب تب وہ میری مرضی کے خلاف ریپ کرتا ہے تو جب پولیس کو اب یہ لگا کہ ایک تو شرمیلہ پہلے سسپیکٹیٹ تھی اب یہ کہاں لگا کہ یہ تو پیڈی تھے اور ایک شخص ہے جو کوئی اس کو بلیک میل کر رہا ہے اس کا ریپ کرتا ہے تو پھر پولیس کو اب مہانند پہ شک ہوتا ہے لیکن ابھی بھی پولیس یہ مان کے چل رہی کہ وہ ایک یوگیتہ کے مردر کی انکوائری کر رہی ہے ابھی آگے آنے والے چیزوں کے بارے میں پولیس کو کچھ بھی نہیں پتا تو خیر شرمیلہ کے اس خلاصے کے بعد پولیس پوری جان اسے مہانند کے بارے میں جانکاری کھٹا کرتی ہے تو پتا چلا کہ وہ زیادہ نہیں صرف پچھلے ایک مہینے یا پندرہ دن سے ہی اس کی زندگی میں آیا اور اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار اس کے ساتھ گھومتا بھی ہے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور کئی بات جب وہ جاتا ہے تو اس کے موبائل سے کچھ کال بھی کرتا ہے بہت اس نے کبھی پتا کرنے کی کوشش نہیں کی شرمیلہ نے کی کس کو کال کرتا ہے وہ ہمیشہ کہتا تھا مجھے اپنے دوستوں کو کال کرنا ہے تو پولیس کے لیے ایک تو بیان شرمیلہ کا تھوڑا اُلجھن پیدا کرنے والا تھا لیکن پھر پولیس اب مہانند کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہے چونکہ شرمیلہ بتاتی ہے کہ وہ ایک تو اس کے ٹھکانے کے بارے میں اسے پوری جانکاری نہیں دی تو پولیس اب شرمیلہ کے اوپر ہی ایک بھروسہ تاکیسی کے ذریعہ مہانند تک پہنچیں گے مہانند ایک دن شرمیلہ کو کانٹیک کرتا ہے پولیس کے حساب سے شرمیلہ مہانند سے ملنے جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مہانند پولیس کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے اس کے بعد جب پولیس پوستاج کرتی ہے تو مہانند پہلے تو پولیس کو بھوماتا رہتا ہے اور وہ مانتا نہیں ہے لیکن پھر پولیس کیونکہ ایک طرف شرمیلہ کا بیان اس کو بلیک میل کرنے کا بیان اور شرمیلہ کا بیان سامنے تھا تو اسے لگا کہ وہ فنس گیا ہے اور پھر شرمیلہ کے کال سے اس لڑکی کو کال کیا گیا جس کے قتل کی پولیس تفتیش کر رہی تھی تو وہاں پہ بھی وہ فنس گیا پھر اس نے اپنا اقرار جرم کیا لیکن اس کے بعد جو اس نے کہانی سنائی تو پہلے تو پولیس کو بھی یقین نہیں ہوا لیکن پھر وہ جو جو بولتا گیا اسے چیز کی ایک ایک کی نشاندہ ہی کی گئی تو پتہ چلا وہ سچ بول رہا ہے اصل میں یوگیتہ جس لڑکی کی جلاش جنگل سے ملی تھی وہ مہانند کی سولویں شکار تھی سولویں قتل اس نے اس کا کیا تھا اور قمال دیکھئے کہ سترمیں قتل اس کو شرمیلہ کا کرنا تھا جس کے موبائل سے اس نے یوگیتہ کو فون کیا اور اسی لئے اس نے جب یوگیتہ کا قتل کیا تھا تو اسی وقت اس کے قتل سے پہلے اس نے اپنا سترمہ شکار چن لیا تھا اور وہ سترمہ شکار تھی شرمیلہ لیکن شرمیلہ کو اس نے اتنے دن جینے کا موقع کیوں دیا اس کی بھی ایک کہانی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس شرمیلہ کا ویڈیو تھا جو اس نے اس کو بلیک میل کرنے کے لئے رکھا تھا تو اسے معلوم تھا کہ شرمیلہ کبھی کچھ کہے گی نہیں اور اسی لئے اس نے اس کو محلت دی تھی لیکن یہ کیس نہ ہوا ہوتا تو شرمیلہ سترمہ نمبر پر تھی اور وہ سترمہ خون ہوتا اس کا عزوز نے پہلے نمبر سے بتانا شروع کیا تو یہ جو مہانا تھا یہ گوہا کہ ہی رہنے والا لڑکیوں سے دوستی کرنا اس کا شوق تھا کئی لڑکیوں نے شروعات میں اس کو بھاؤ نہیں دیا دوستی نہیں کی تو اسے بڑا غصہ آیا اس کے بعد اس نے سوچا کہ کیا کروں پھر اس نے ایک پلان بنایا گوہا میں ایک بڑا یہ ہے کہ وہاں پر شادی وادی میں دہج پرتا بہت ہے تو غریب ماں واپ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ شادی کے لئے لڑکیوں کے دہج دینا ہوتا ہے بہانا جس فیملی سے آیا تھا اسے اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ یہاں لڑکیوں کے شادی میں خرچ بہت ہوتا ہے اور ماں واپ دہج کے لئے بیٹکیوں کے پریشان رہتے ہیں بس اس نے اسی چیز کو ہتھیار بنا لیا وہ الگ الگ علاقوں میں ان لڑکیوں کو چنتا جو بہت امیر نہیں ہوتے اور جو دہج دینے میں تھوڑے مجبور ہوتے پھر وہ ان تک پہنچتا اور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتا کہ وہ ایک نوکری پیشا ہے اسے ایک شریف لڑکی چاہیے ایک اچھے زددار گھر میں شادی کرنی ہے اور دہج نہیں چاہیے تو کوئی بھی لڑکی کا جو ماں واپ ہیں انہوں سے زیادہ خوشی کیا ملے گی گواہ میں کہ بینہ دہج کے شادی کرنے گی تو یہ اس کا موڈر سوپرنڈائی تھا اور اس کے ذریعے بہت آسانی سے وہ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو اپنے جہاں سے ملے لیتا اب یہاں تک بات ہو گئی کہ شادی کرنی ہے سب ہو گئی اس کے بعد پھر وہ کہتا کہ اب میں اپنے ماں واپ سے ملاؤں گا اس دوران میں اس ملنے ملانے کے دور میں وہ لڑکی سے پھر بات چیز شروع کر دیتا اس کے نمبر لے لیتا الگ سے بات کرتا پھر اس سے پیار کی باتیں کرتا اور پھر دھیرے دھیرے اس کو پوری طرح سے اپنے چنگل میں لینے کے بعد ایک دن موقع دیکھتے ہی کہتا کہ چونکہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ پرانے خیالات کی ہیں تو ایک بار تم کو ان سے ملانا ہے تو تم چلو اور وہ جگہ پہلے سے فکس کر لیتا تھا کہاں لے جانا ہے بھٹی یہ بتاتا تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے ملانا تو تم چلو لیکن میرے ماں باپ پرانے خیالات کے ہیں تو تم ایک کام کرو تم جو تریڈیشنل گوہ کی دلہن کے جو لباس ہوتا ہے جو کپڑے ہوتے ہیں تم اس دلہن کے جوڑے میں چلنا ساتھ تاکہ میرے ماں باپ کو برا نہ لگے لڑکی تیار ہو جاتی اس کو لگتا ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی باقاعدہ وہ سچتی سمرتی دلہن کے لباس میں آتی اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس تیہ جگہ پہ جاتی جہاں یہ بتاتا کہ یہاں میرے ماں باپ ہے اور وہاں لے جانے کے بعد پھر وہ کہتا کہ ان کو بلایا ہے چونکہ وہ باہر ہے تو بیٹ کرو پھر اتنی دیر میں چونکہ وہ اور لڑی سادی کی بات تک پہنچ چکی ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا اور پھر اسی کے کپڑے سے چننی سے دوپٹے سے وہ اس کا گلہ گھوٹ دیتا گلہ گھوٹنے کے بعد مارنے کے بعد وہ چونکہ عبدالہن کے لباس میں بولا تھا تو زیادہ تر لڑکیاں سارے زیور بھی پہن کر آتی تھی پھر وہ سارے زیور اتار لیتا موبائل موبائل ہو وہ سب بھی رکھ لیتا جو کیش ہیں وہ بھی لے لیتا اور پھر لاش کو کسی جنگل میں کہیں ندی میں لے جا کر چپچا پرات کو ٹھکانے لگا دیتا یہ اس کا پورا طریقہ تھا اور اس طریقے سے اس نے ایک ایک کر قریب دو سال کے اندر سولہ لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور سولہ کی سولہ لڑکیوں کے لیے ایک ہی کہاں نہیں لیکن وہ ایک علاقے میں جب جاتا تو اس علاقے میں پھر نہیں جاتا پھر وہ دوسرے علاقے اگر وہ سپوز نورت گوہ میں کبھی پہلا کرائم کرتا تو دوسرا ساؤت گوہ میں جاتا پھر کبھی اور انٹیریئر میں جاتا تو اس طریقے سے ایک ایک کر اس نے سولہ لڑکیوں کو ان کے گھر والوں کو اپنے جہاسم ملیا ان سے شادی کی بات کی دہہدنہ لینے کی بات کی پھر اپنے ماں باپ سے ملانے کیلئے دلہن کے جوڑے میں تیار کرایا دلہن بنا کر گھر لے گیا ان کے ساتھ زبردستی کی اور پھر ان کا قتل کیا اور اس کے بعد اس کے سارے زیور لے لیا تو اس سے اس کا دو چیزیں ہوتی تھی ایک ان لڑکیوں کے ساتھ جو بھی اپنی اس کی ضد تھی وہ پوری کرتا دوسرا اسے پیسے بھی ملتے خرچ کرنے کے لئے وہ بعد میں زیور کو بیج دیتا اور زیور بیجنے کے لئے وہ گوہ کے اس علاقے کا استعمال نہیں کرتا بلکہ دور جاتا کہیں وہاں بیج کر آتا یا گوہ کے باہر چلا جاتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور سارے قتل دے اور ساری چیزوں اس نے اس طریقے سے کی کہ پورے گوہ پولیس کو کبھی اس کی بھنک تک نہیں لگی کہ گوہ میں ایک سیریل کلر گھوم رہا ہے جو سولہ لڑکیوں کو مار چکا ہے اور ماباپ نے جو الگ الگ کمپلین لکھائی اس پہ گوہ پولیس نے کبھی سیریسلی اس کو جانچ ہی نہیں کیا اگر جانچ کرتی تو وہ ساری چیزیں جو تھی وہ کڑیاں جڑ جاتی ہوں اور سیریل کلر کا بھانڈا بہت پہلے کھل سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ گوہ پولیس کی جو ہے ایک طرح سے آپ ناکام ہی کہیں اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ سولہ لڑکیوں کے قتل اور وہ ہمیشہ جب وہ ایک قتل کرتا تو دوسری شکار کو پہلے چن لیتا تھا اور یہ کئی بار جو سولنے معاملے میں اس نے کیا کہ جس طرح کیسے شرمیلہ کے موبائل سے وہ اس نے یوگیتہ کو کال کیا ویسی اس نے اپنے پچھلے شکار کے ساتھ بھی کیا تھا اگر وہ اس کو پانچوں شکار ہے تو اس سے جو چھٹے کو وہ پہلے سلک کر لیتا تھا اس کے ذریعے وہ موبائل سے بات کراتا تھا اپنا موبائل اپنے کال اپنی پہچان یہ ساری چیزیں اس نے ہمیشہ چھپا کر رکھی اور یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ پولیس تک پہنچی نہیں پایا وہ کسی لڑکی سے موبائل پر اپنے کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا جو سولہ کی سولہ لڑکیاں ملی بعد میں ان کے بارے میں پھر پولیس نے جب چھانبین کی سارے کی میسنگ ریپورٹ ملی اور اس نے پھر ایکسپٹ کیا اور جہاں جہاں اس نے بتایا تھا وہاں وہاں وہ چیزیں ملی برامت ہوئی تو یہ تیہ ہو گیا کہ یہی قاتل تھا لیکن اس میں سے ایک کو بھی اس نے اپنے موبائل سے کبھی کال نہیں کیا ایک بھی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا جس سے کہ یہ پکلا جا سکے ہاں اس کی گرفتاری کے بعد جب باقی سولہ لڑکیوں کی چھانبین ہوئی تو ان میں سے کچھ کے ماباپ نے اسے پہچانا کہ ہاں یہ گھر آیا تھا یہ شادی کرنا چاہتا تھا یہ بنا دہج کے شادی کرنا چاہتا تھا اور آخر میں یہ تب پکڑایا جب یہ اپنی سترمی شکار کو چن چکا تھا بس نصیب اچھا تھا کہ جو یوگیتہ کے گھر والے انہوں نے باقی پندرہ لڑکیوں کی طرح خاموشی نہیں اختیار کی بلکہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کو لے کر پولیس پر دباؤ ڈالا اپنے اپنے سورسز کے ثروع نیتاؤں کے ثروع اور پولیس کو مجبور کیا کہ وہ جانچ کرے اور اگر یہ پولیس مجبور کر کے جانچ نہ کرتی تو شاید یوگیتہ کا بھی ایک تو قاتل کبھی نہیں ملتا اور یوگیتہ کی علاج کی شناکت بھی نہیں ہوتی لیکن یہ یوگیتہ کے گھر والوں کی ایک کوشش تھی جس نے نہ صرف ان کی بیٹی کے قتل کا سچ سامنے لایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پندرہ اور جو لڑکیاں ماری گئیں ایک سیریل کلر کے ہاتھوں اس کا بھی خلاصہ کیا اور ستروین یعنی کہ جو شرمیلہ ہے اس کی جان بچائی اس کے بعد پولیس اس کو جیل میں لے گئی کوٹ میں ہے وہ اور ابھی معاملہ چل رہا ہے جو بھی سزا ہوگی جب وہ اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا